اسلام علیکم دوستو جی کیا حال چالے آج ہے دن جمعیرات کا اور تریخ ہے تیس جون دوزار بائیس بات کریں گے انکم ٹیکس ایون کے فیملی والوں کے اوپر بھی ٹیکس یہ جو اچھی سیلریز لیتے ہیں ان کے اوپر جو ہے انکم ٹیکس کے پلین چل رہے ہیں امان گورنمنٹ کے اور باقی ایک دو خبریں ہیں ڈیزل چوری اور ایک بندہ انٹرپول کو وانٹر تھا وہ اس کو امان سے وہ اس گرفتار کیا گیا ہے تو ساب سے پہلے شیئر کرتے ہیں بریمی میں دو خارجیوں کو جو موس پرابلی ڈرائیور ہی ہوں گے یا ٹرانسپورٹیشن سے لیٹرڈ ان کا بیرنس ہوگا ان کو ڈیزل چوری کے الزام میں جب گرفتار کیا گیا ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ کام ہوتا ہے لوگ عجیبت اگری طریقے سے سمکلنگ کرتے ہیں جھو گار لگا لگا کے اور ڈیزل والا بہت ہی کام مانے آپ کسی کو برا لگے تو فریز بھئی مذرت لیکن کہہ کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے اور بریمی سے ان کو گرفتار کیا گیا آپ کو پتہ ہے کہ اس ایریا میں جتنے بھی یہ ٹرانسپورٹیشن والے ہیں ان میں سے اکا دکا لوگ جہاں وہ اس طرح کی شرارتیں کرتے رہتے تو بھئی یہ چھوڑ دیں آپ اپنے حلال کو بھی جو ہے وہ حرام کر لیتے ہیں تو یہ کام بند کر دیں اور دعا کریں کہ اللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو اس طرح کے الٹے کام کر کے اپنے حلال کو بھی جو آپ محنت کر رہے ہیں اس کو بھی حرامت کریں اور دوسرا ہے ایک بندہ جو قتل کے الزام میں وانڈر تھا کسی ملک میں اس ملک کا نام ظاہر نہیں کیا گیا اور انٹرپول کے ذریعے اس کو جو ہے گرفتار کیا گیا وہ امان میں تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا جیسے ہی لیگل میئرمنٹ کپلیٹ ہوں گے اس کو اس کے ملک واپس بھائی دیا جائے گا ادھر اس کے لاؤل ہو گئیں گے صحیح طریقے سے اور دو تیسری خبر ہے وہ بڑی اہم ہے ایک تو ہے امان میں انکم ٹیکس یہ دو سال پہلے کی ہے دو سال پہلے دو ڈائی سال پہلے جو ہے یہ کرونا سے بلکہ پہلے جو ہے یہ سلسل شروع آتا ہے کہ جو لوگ اچھی انکم اس میں ہزار کے قریب جو سیلری ہے اور اس سے زیادہ مختلف کیٹیگریز ہیں ان کے اوپر انکم ٹیکس لگایا جائے گا جنہیں جو اتنی انکم کماتے ہیں بے شک سیلری ہے بزنس از اب کچھ ان کے اوپر جو ہے ٹیکس جہاں وہ لگایا جائے گا جس طرح باقی بہت سارے ملک مالک میں ہے اور دوسرا ویزوں کے حوالے سے ہے جو فیملی ویزا کے اوپر لوگ رہتے ہیں یعنی میری فیملی ادھا رہا ہے تو مجھے ٹیکس دینا پڑے گا جہزہ کے سعودی ریبیہ میں ہے اور اچھا خاصا جو ہے وہ ٹیکس ہوتا ہے فیملی رکھنے کے لیے تو امان میں بھی اس طرح کے پلان چل رہے ہیں باقی اللہ تعالیٰ خیار رکھے دعا کریں کہ آنے والا وقت سب کے لیے اچھا ہو اور ہمارا خیار رکھنے کے لیے لائک شیئر سبسکرائب کرتے رہیے گا میں آج کیمرہ جو کٹا دے کیا دے ویڈیو جو زیادہ اتھے رکھے ملنگی اینک اینک پہلے گرم تھی نا گاڑی میں بھی بیٹھاؤں تو اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا رزاک اللہ اللہ حافظ